آپ سے ایک ذریعی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں قبل ملک کے جو بڑے اخبارات ہیں جن میں ڈان نیوزپیپر ہے اس میں ایک رپورٹ شاہیہ ہوئی تھی کہ بلوچستان کے جتنے بھی مائنز ایک ویلہ کے بالخصوص وہاں پر کم عمر بچوں کو ایک تو کام کے لیے بھی لے جاتا ہے اور کافی جو ہے ان کو جنسی طور پر بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اور یہ بلوچستان کے لیے بہت بڑی بدنامی کا سبب بھی بنا اس پر کافی پروگرامز بھی ہوئے سننے میں آئے حکومت بلوچستان نے بھی اس پر نوٹس لے لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر کیا نوٹس لیا ہے آپ نے کیسے انشور کیا ہے کہ وہاں پر کم عمر بچوں کو جو ہے وہ روزگار کے لیے بے گار کے لیے اور جنسی اراسہ کرنے کے لیے استعمال نے کیا جائے بلکل میرے موزز ارکان اسمبلی نے جو سوال کیا وہ اس کے متعلق تو نہیں اس میں بہرحال جو کیا موجہ اس چیز کی معلومات ہے ہم نے چائل لیبر پروٹیکشن ایک بیریو کام کیا ہے جس کا میں بزا تھے خود اب میمبر ہوں اور ان چیزوں کو اب ہم ایڈریس کرنے جا رہا ہے اور لیبر ڈپارنمنٹ کو باقائدگی سے تاقید کی گئی ہے انہوں نے سرپرائز یہ ہمارے بلوچستان کے لیے ایک بدنامی کا سبب بن رہے تھے مگر ہم نے اس پر سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے نواب جام کمال خان نے باقائدہ حضائد کی لیبر ڈپارنمنٹ کو اور ساتھ ساتھ منرل ڈپارنمنٹ کو ہم سرپرائز وزیٹ کر رہے ہیں اور اگر اس قسم کے کسی چیز میں کوئی مائن آنر پایا جاتا ہے تو ہم ہم ان کی مائن بھی بند کر دیں گے ان پر جرمانہ بھی کریں گے جی آخری زمنی سوال سوال ہے میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں ویڈیو پر یہ سوال سنیں میرے سوال ہے جناب چیرمنٹ صاحب وہ میرے خانے وہ پچیس علاق کے بعد بات میرا یہ ہے کہ آپ اپنے مائنز ڈپارٹمنٹ کے ہمیشہ جاتے رہتے ہیں اور وہاں چیک کرتے ہیں اور جیسے زہرے صاحب نے بھی کہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی چمال ہنگ میں وہاں پر گورنمنٹ کی ہسپیٹلز بھی ہیں سکول بھی ہیں انہیں معاویزہ کیا ملتا ہے اور ایسا بھی ہے کہ مہینوں دنوں پتنے کتنے دن ان کی لاشیں وہاں پڑھی رہتی ہے تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کم از کم کچھ سالوں میں پانچ سو کے قریب مزدور مرے اس میں پتنے اس میں زخمی ہوئے حکومت کی جانب سے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ اگر جواب پڑھیں لکھا ہوا حکومت نے دیا ہے آپ کے حکومت نے دیا ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں محترمہ کے لیے ایم ایس مری کول کمپنی یہاں پہ حادثہ ہوا تھا دو ایک دو آزار دس کو ایم ایس حبیبولا مائنز یہاں سورج میں دمکہ ہوا تھا جس میں چار بندے مرے ہیں ایم ایس مری کول کمپنی میں دوبارہ دمکہ ہوا ہے بارہ ایک دو آزار دس کو آٹھ بندے اس میں علاق ہوئے ہیں پھر ایم ایس شفیق ناصر کول کمپنی دکی میں ہوا ہے اس طرح یہ پوری لسٹ ہے جو کہ آٹھ دس سالوں کی میں نے رپورٹ مانگی ہے یہ پوری لسٹ رپورٹ مل گئے آپ کو یہ پوری رپورٹ ہے اور کیا وزیر صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان کمپنیوں کو جن کا اکثریت کے مالکان کا اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں وہ باہر سے آتے ہیں یہاں آ کر سرینہ اور پتنی کس ہوتل میں ایک دن کے لیے دو دن کے لیے سٹے کرتے ہیں ان کو صرف مائنز ڈپارٹمنٹ نے چار لفظ لکے ان کا اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں یہاں کا وہ رائشی بھی نہیں ہے یہاں کا نہ وہ لوکل ہے نہ وہ ڈمیسائل ہے وہ باہر کا بندہ آ کر کے یہاں پر دن کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے وہ کماتا ہے لیکن وہ غریب مزدوروں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اس صوبائی اسمبلی نے یہاں حکومت نے صوبائی اسمبلی نے یہاں کچھ لوگوں کے سفارش کی تھی کہ ان کے کوئل مائنز کی جو الارٹمنٹ ہے ان کو کینسل کر دے تو کیا حکومت جو یہ صوبائی اسمبلی نے سفارش کی تھی دوہزار چودہ میں اس سفارش پہ آپ عمل کرو گے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ آپ کی حکومت تھی پتہ نہیں آپ نے کیا یا نہیں اچھا اب ہم منرالین مائننگ پالیسی کا ریویزٹ کر رہے ہیں اور آپ کی بات بلکل میں اس چیز کو وہ نہیں کروں گا کہ اگر جو جو ظلم کرتا ہے ہمارے ہمارے مزدوروں پر یہاں آ کر باہر سے آیتا ہے ہم اسی لیے پالیسی دوبارہ بنا رہے ہیں اور نواب جام کمال خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو صوبے کے جو وسائل ہیں ہم کسی کو لوٹنے نہیں دیں گے آپ جلدی دیکھیں گے اس اسمبلی میں وہ پالیسی پیش ہوگی اور آپ ہمیں دع دیں گے تینکیو نسلہ زیر صاحب اپنا سوال نمبر 16 دریافت فرمائیں جناب چیئرمن میں نے جس روڈ کی بات کیے یہ بڑی اہمیت والی روڈ ہے یہ اگر آپ لوڑلائی جائیں گے تو پورا شاید سردار صاحب اس راستے زیادہ سپیرر آغے کی بائی بات کر رہا ہوں یہ بڑا شاٹس راستہ ہے لوڑلائی کا آپ کا چار گھنٹے کی مسافت جو ہے نا وہ شاید ڈائی گھنٹے تک ہو جائے لیکن اب اس روڈ کے لیے انہوں نے بہت کم رقم رکھی ہے تو کیا حکومت اس حوالے سے اس پہ کوئی مزید مزید رقم اس کو دے گی اس روڈ پر سردار کترہ سب جناب سپیکر میں نے پہلے ان سے جو حرص کیا تھا کہ پی ایس ڈی پی میں بہت سے فلاز تھے اور ہم فلاز ختم کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کوئی تیس سو چاسٹس کی میرسی ہیں جن کو ہم ڈسپوز آف کر رہے ہیں اس سال اور اگلے سال کے لیے ایک جو ہے ہیوی چنک آف اماؤنٹ ہون اس کی مات کے لیے رکھیں گے جو اہمیت کے حامل ہیں جن کی پبلک اپورٹنس بہت زیادہ ہے اور یہ سڑک چوکے بہت ہی اہم ہیں اس سال بیس پروڈ رکھیں گے وہ اگلے سال ہماری کوشش ہوگی کہ جو بلوچستان کا چھے سو ارپیٹ درو پارورڈ ہے اس کو کم کیا جائے اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس طرح کوئی تیرہ سو چیاسٹھ اتنی مات تیزی ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اب آفادیت نہیں ہے ان کو بھی ہم کیپ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ ساٹھ عرب روپے کا جو ہے پروفارورڈ کم ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعلیٰ اگلے سال جو اس طرح کی اس طرح کی اس کی مات ہوگی ان کے لیے اچھا خواب مانٹ رکھیں گے اس پر آگر روڈ کی یہ سڑک ہمیں بہت شارٹ کٹ طریقے سے این سیونٹی کے ساتھ ملاتی ہے ٹوٹی بھی این سیونٹی سے ہے پھر آگے این سیونٹی کو جوڑ دی ہے تو اس پہ ہماری تفصیلی بات کیت ہوئی بلکہ ابھی سیم صاحب تشریف لائیں گے سیریسلی سیم صاحب نے اس کو لیا ہوا ہے ہمارا اپنا خرچہ جو اپنی جگہ پہ ہے اس کو ہم فیڈل پی ایس ڈی پی میں لارہے ہیں کام شروع ہو چکا ہے بلکہ یہ جو ابھی آ رہی ہے اس کو ہم اس طرز پہ جو آپ کا قلعہ سہف اللہ یوگ یہ روڈ جا رہا ہے سی پیک کے ذریعے اسی پیٹرن پہ ہم اس کو یہاں سے لے کے لورلائی تک پھر آگے کا پورشن بھی لورلائی سے لے کر بیوارٹا تک جو پنجاب کی بڑھ رہے ہیں این سیونٹی اس کو ہم فیڈل پی ایس ڈی پی میں کنورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو دو رویہ کے طور پہ ہم جو ہے نا اسی سال دو آزار انیس بیس میں میری سیم صاحب سے تفصیلی بات دیا اور سیم صاحب کو آلریڈی اس میں میرے جو دوسرے کلیگ ہیں طورتمنٹ جی اسی طریقے سے جو ہمارے سابق منسٹر تھے دور محمد اور اس طریقے سے سطح مسعود یہ سب ہم اس پہ سیریسلی آن بورڈ تھے اور اس پہ ہمیں سیم صاحب نے بڑھی اچھی اور اس پہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو یہ دو رویہ اور بہت خوبصورت رویہ انشاءاللہ انیس بیس میں ملے گی شکریہ سرداد کی طرف سن جی جنب نصر حزیر صاحب آپ نصر میں نے کیا ہے یہ بھی بڑی اہمیت کی عامل ہیں دو آزار اٹارہ انیس کے بجٹ میں تویور باتوزید ڈیم کلی سیف اللہ کے لیے اس میں میں نے پوچھا ہے کہ کس قدر رقم مختص کی گئی ہے اور اس پر اب تک کتنا کام ہوا ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا حکومت نے اس کا پی سی ون ریوائز کیا ہے اور اور اس سال کتنے خرچ ہوئے اس اہم پروجیکٹ پر اور سا پھر آپ دیکھیں دوسرا پر میں جناب سپیکر جس طرح اور اس پہ کوئی چھوہتر فیصد فیزیکل ورک ہو چکا ہے اور تیاتر فیصد پیمنٹ ہو چکی ہے اور چون کے یہ حیلیت کا حامل ہے اگلے سال اس کو جو ہے ہم اچھا خاصا رقم دیں گے سپلے کہ ڈیم کا ٹوٹل جی اچھا جی آپ پھر اضاحت کر لیں ہاں میں تو یہی کہہ رہا ہوں جواب مالی سال دو آزار اٹارہ انیس کے وفاقی بجٹ میں توی ور باتوزی ڈیم کلسیف اللہ کے لئے مبلغ ایک آزار میلیم رقم مختص کی گئی ہے اور سبائی بجٹ میں مبلغ تیس میلین رقم مختص کی گئی ہے تین کروڑ اس پر اب تک چوہتر فیصد طبعی اور تیہتر فیصد مالیاتی کام ہوا ہے مذکورہ ڈیم پر کام دسمبر دو آزار انیس تک مکمل ہونے کا امکان ہے اور میرا زمنی کوئسٹن یہ ہے پروجیکڈ ڈائریکٹر کا نام بشیر الدین ترین ہے ڈیم پروجیکڈ کی تعمیر کا کام مشترکہ تعمیراتی فرموں کے کنسورشیم مصر سردار محمد اشرب ڈی بلوچ مصر ایم این کنسٹرکشن کپنی اور مصر تارک کنسٹرکشن کپنی ای پی سی انجینرنگ پروکروٹمنٹ کنسٹرکشن کی بنیاد پر توفیز کیا گیا ہے اور مذکورہ ڈیم پر اب تک تین ازار دو سو اٹاون اشاریہ سپر پینتیس یعنی تین ارب پچیس کروڑ تیراسی لاک پچاس ہزار روپے میلین خرچ ہو چکے ہیں اوپر یہ کھانا اوپر سے دیا ہوا وہ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے الوکیشن ہے اور یہ سروبے کا جو ایسا ہے اچھا اس کا ٹوٹل کاسٹ اس پروڈجٹ کا ٹوٹل کاسٹ کتنا ہے ابھی تو پچیس کروڑ روپے خرچ ہوئے ٹوٹل کاسٹ اس کی کتنی ہے کوئسٹرکشن نمبر ساٹھ صفحہ نمبر تین پر بیفر کیا جائے اچھا میں نے پوچھا تھا کیا یا درست ہے کہ صوبے میں سی پیک سیکیٹریر کا کیا عمل میں لائے گیا ہے اگر جوز علیف کا جواب اسبات میں تو مسکورہ سیکیٹریر کہاں قائم کیا گیا ہے اور مسکورہ سیکیٹریر میں تائینات ملازمین کے نام بما ولدیت عوضہ گریر تعلیمی قابلیت لوکل ڈومیسائل کی تفصیل دی جائے نہیں صوبہ سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی کل تعداد ان کے نام بما ولیت عوضہ گریر لکل ڈومیسائل کی تفصیل دی جائے منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے کہ بلوشتان سی پیک سیکیٹریر قائم کیا گیا ہے اور موقع منصوب بندی اور ترقیات میں صرف سی پیک یونٹی موجود ہے جس میں تمام ملازمین کٹریکٹ پر ہے جن کے خدمات ورل بین گرانٹ کے ذریعے ہیں یہ تعاون گووننس اینڈ پالیسی پروجیکٹ جی پی پی کا حاصل کی گئی ہے تو میں جنابے منسٹر صاحب سے میرا کوئیسٹن ہوگا کہ ایک طرف ہم اتنا واویلہ کر رہے ہیں بزنی ساٹھ ارب ہے سیونٹی ارب روپے کا ڈالر کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کا لیکن سنجیدگی یہ ہے کہ اب تک صرف یہ یونٹ جو چند افرات پر مشتمل ہیں وہ تمام سی پیک کو ڈیل کر رہے ہیں تو کب تک اس کے لئے ایک وزیر سکیٹریٹ کا قیام کب ہوگا اس کے ملازمین کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ حکومت کے سوچ میں ہیں آنے والے وقتوں میں جناب سپیکر سیپ ہمارے دور میں نہیں ہوئے پچھلے دور میں ہوئے جن میں جناب صاحب کے جو ہیں اپنے پارٹی کے ممبران شامل تھے اور انہی کا جو ہے جو بلوستان کو ملا نہیں ملا جو کریڈ جاتا ہے انہی کو جاتا ہے لیکن جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے چونکہ یہ محسوس کیا کہ بلوستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور سیپے کا جو فلیکشپ پروجیکٹ ہے وہ گوادر ہے سارے روٹس بلوستان سے گوادر جاتے ہیں اور اس میں بلوستان کا شیئر ہے بڑا کم ہے تو اسی لئے ہم نے ایک یونٹ قائم کیا تاکہ وہ سارے پروجیکٹس کی انیلسس کرے اور ان کو پتا لگایا کہ بلوستان میں کتنا خرچ آیا ہے کتنا جو ہے بلوستان کا شیئر ہے تو اس کانٹس میں ہم نے یہ دولپ کیا اور یہ بات ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے بھی ٹیک اپ کی جو آٹوان جیسی سی میٹنگ ہوئی تھی اس میں میں خود گیا تھا اور ہم نے یہ ڈیماند کیا ہے کہ چونکہ پچھلی گورنمنٹ نے بلوستان کو بڑا کم شیئر دیا ہے تو بڑا مہربانی اس لفعہ جو ایک بلین ڈالر کی سوشو ایکنومک ڈیولورمنٹ میں جو چائنیز گرانٹ ہے اس کا آدھا ایسا بلوستان کو دیا جائے اس کے ساتھ جو آٹھ سے دس ہزار کی اسکولرشپ ہے اس پہ بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آدھا ایسا حمیل دیا جائے تو اس کو ہم مزید فعال کر رہے ہیں مزید فرقشل کر رہے ہیں اور جو میں ان کو معزز ممبر کو رسٹ اشور کراؤں گا کہ سی پیک کے عوالے سے ان کے پروجیکٹس کے عوالے سے ہم فیڈل گورنمنٹ سے اور چائنیز سے جبنا ڈیشئر لیں گے اور پچھلی گورنمنٹ کی طرح ہم نہیں آنکھیں بندی کریں گے میں بندی کریں گے میں اب ایسا ہے کہ میں نے آج کی حکومت سے کہا ہے میں نے آج کی حکومت سے سوال کیا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنا کارکردگی دکھا دے انہوں نے تو کوئی کارکردگی نہیں دکھائی اور انہوں نے اس پہ اختفاق کیا کہ ایک کارکردگی ڈالر آ رہا ہے اس میں پھر ہم یہ کریں گے وہ تو چینہ کے ساتھ گرانٹ آ رہی ہے اس پہ انہوں نے بات کیا ہے آپ اپنی کارکردگی دکھائے میں نے کوئیشن کیا ہے میں نے پہلے کہا ہے کہ آج کی نامات کے تو آپ حکومت میں ہو میں نے سوال کیا ہے آپ تسلی سے جواب دیں برداشت کریں برداشت کا مہدہ پیدا کریں آپ وزیر ہو اور ریسنٹلی آپ کو فیناز کا دیپارٹمنٹ بھی ملا ہوا ہے پیسے بھی آپ کو ملیں تو آپ برداشت جو ہے نا وہ مہدہ ذرا جاں پیدا کریں زمنی سوال کریں گے اس کے بعد پر آپ جواب دیں ہم سب کابینہ ہیں وہ فیناز ہے آپ کو دولت دیں گے میں تھوڑا سا میرا بھی سوال سردار کیتران سوال میں اسی لئے تو آپ کو آرچ کر رہا ہوں سردار کیتران سب یہ سوال کر لے زمنی سوال کر لے پھر ایک زمنی لے آئے زمنی سوال لے آتا ہوں اسی سے جی اسی میں آپ نے بلکل بجا فرما اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیڈیجیک اکنومک اور ریجن میں بہت بڑا ایک انیشیٹیو ہے لیکن بعد کس پتی سے دو آزار تیرہ سے لے کر آج تک بلو چستہ آپ اس سے مستفید اسی لئے نہیں ہوا کہ پچھلی حکومتوں نے بھی یہ ریالائز نہیں کیا کہ سی پیک کے جو سوشل کمپوننٹس ہیں یومن ریسورس کا ہے اکنومک ہے انرڈی ہے انفرائسٹکچر ہے ان سب کو آپ نے وہ کیا کہتا ہے کہ کلتیویت کرنے کے لیے ان سے فائدے لینے کے لیے ان سے فائدے لینے کے لیے آپ جو ہیں وہ آپ کو بہت بڑے ریسرچ ونگ کی بہت بڑے سیکٹریٹ کی بہت بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کو دیولپمنٹ کی حوالے سے بہت ایکسپرٹ کی ضرورت ہے پچھلی حکومت نے اس کو انڈسٹینڈ نہیں کیا ریالائز نہیں کیا سردار صاحب میں کوئسچن پہ آ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا سی پیک سے ریلیٹڈ ایک ڈسکشن ہوئی نصر اللہ زیرے صاحب کا سوال بلکل اک بچانے میں دیکھیں یہ جو یونٹ چوٹی سی بنی ہے یہ ورلڈ پر ان کے تعاوض سے یہ پچھلی حکومت میں بنی تھی جب نومبر اور دسومبر میں سی پیک پہ کرادات میں لایا تھا تفصیلی بات ہوئی اور مشترکہ طور پر منجور بھی کی گئی جب آپ نے یہ ریالائز کیا تھا کہ سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا عصہ نہیں ملا انرجی انفرائی سٹرکچر روزگار اور باقی معاملات تو کیا اس کے بعد اس کے بعد صوبائی حکومت نے صوبائی اسمبلی کے اس بحث کو سنجیدہ لیتے ہوئے کوئی سیکٹریٹ کا قیام کے لیے کوئی کوششیں کی کوئی بحث اور مباسے کا آغاز کیا کوئی وفا کی حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاقرات کیے کوئی ایک میٹنگ کی بھی ہمیں بتا دیں کہ وہ حکومت پلوجستان پلوجستان نے سی پیک کے حوالے سے ٹیک اپ کیا ہو ہمیں تو کوئی نہیں نظر آرہا اخباری بیان کے حد تک آیا ہے کہ ہم سی پیک کے حوالے سے کریں گے آپ مجھے ایک کنکریٹ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس آپ گئے ہیں وزیر اعظم کے پاس گئے ہیں وزیر اعلیٰ ایک ٹیم لے کر جس میں صوبہی سبلی کے عراقین ہو آپ نے اپنی شکایت درج کی ہو کوئی ایسی بات نہیں جناب سی پیک کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ کا اسٹانس ہے اس پہ ہمیں جو داد دیں گے یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے بلوجستان کے ساتھ جو زیادتی ہیں انہوں نے کھل کے ان کو ڈیسول کر دیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ جو شیئر ملا ہے یہ ناکافی ہے تو اس بات پہ میں یہی توقع کر رہا تھا کہ سنہ بلوجستان صاحب جو اپنی شیئٹ کریں گے لیکن یہ میں آپ کو ریسٹ اشور کرا دوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بلکل گافل نہیں ہے سی پیک بہت اسٹریٹیجک اہمیت کا حامل ہے اور ہم فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کئی بار بات کر چکے ہیں یہ اخبارات میں بھی آیا ہے ٹی بی میں بھی آیا ہے یہاں پہ پرائمیسر صاحب بھی تشریف لائیں باقی وفاقی جو ہے وزراء تشریف لائیں اور پہلی دفعہ بلوستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن خود بلوستان آئیں اور خود انہوں نے کہا ہے کہ جی چونکہ آپ لوگ کے ساتھ جاتی ہوئے ہم آپ کو جو ہیں فیڈل پیس جی بی میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں بلوستان گورنمنٹ نے ڈیلیبریشن کی ہے مختلف اسٹریٹیجک روڈ جسے سردہ صاحب نے کہا تھا وہ روڈ کا ایک دو روڈ ہے کوئٹا ٹو کراچی روڈ ہے دو رہا ہے اور اس طرح بہت سے پروجیکٹ سے انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو دیئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اس دفعہ جو ہے فیڈل پیس جی بی میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں جو ہے اہمیت کے پروجیکٹ سے ان کو جگہ دے گی شکریہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سوال نمبر سوال شکریہ جنابی چیرمن میرا سوال دیفنیٹلی ملتا جلتا ہے question number 61 زہود صاحب thank you جناب چیرمن سر میرا سوال یہ تھا کہ بلوجستان میں جو ہے اس وقت یورپی یونین کے توسط سے کتنے جو ہے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان پر عمل درامت کی رفتار کیا ہے دیکھیں میرا چھوٹا سوال مختصرا یہ ہے یہ تو یورپی یونین والوں کا پروجیکٹ ہے اس میں بھی کافی امپلیمنٹیشن کے عوالے سے یورپی یونین نے تشریش کا اظہار کیا ہے کہ حکومت بلوجستان عمل درامت کے عمل میں پاکستان کا سب سے سسترین صوبہ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا دو چار دن پہلے یہ خبر بھی آئی تھی ورلڈ بینک سسپینٹس 200 بلین ڈالر بلوجستان واتسٹ دیولپمنٹ پروجیکٹ یعنی 20 ارب روپے بلوجستان کا جو واتسٹ دیولپمنٹ سے ریلیٹڈ 20 ارب کے قریب 18 ارب بنتے ہیں ورلڈ بینک نے یہ سسپینٹ کر دیا کہ تین سال پہلے ہونے والے دستر شدہ منصوبے پر حکومت بلوجستان نے کوئی عمل درامت نہیں کیا یورپی یونین بھی اسی طرح کی تشریش کا اظہار کر رہی ہے کہ حکومت بلوجستان نے جتنے بھی ہمارے ساتھ معایدات کیے ہیں وہ ریڈ ٹیپ کی وجہ سے حکومت کی سستروی کی وجہ سے ان پہ عمل درامت دی ہو رہا جن میں تعلیم کے پروجیکٹ ہیں سوشل سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں تیسری بات میں یہ کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے سوال ہے اور اس کا جواب اس حکومت کیلئے بہت ضروری ہے جی سوال جی وہ یہ ہے کہ اسی سے متعلق جو سی پیک کا بھی کمپوننٹ ہے ایک فارن کمپوننٹ ہوگا جو 30 ارب یا 40 ارب روپے میں ملنے ہیں ہم وفا کی حکومت میں اتیادی ہیں اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ بہت ٹیک اپ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے پی ایس ڈی پی کے بات نہیں سیدھا چل رہی تھی کہ حکومت بلوچستان خرچ کرنے میں بخل سے کام لے رہا ہے اور بلوچستان میں ترقی کا عمل رک گیا ہے تعمیر کا چائنیز نے اور وفا کی حکومت نے امارے ساتھ کافی میٹنگوں میں تشویش کا اظہار کیا کہ حکومت بلوچستان کے ساتھ حکومت بلوچستان کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پیسے استعمال کر سکے جو صوبہ چوون عرب رکعہ آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں جناب سر راہ صاحب سر راہ صاحب کیا آپ انشور کریں گے کہ جو یورپی یونین کے پروجیکٹ یہ یورپین یونین کے پروجیکٹ یہاں پر آپ نے جن کی نشاندہی کی ہے اور جو یہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ ہے کیا ان پہ عمل درامت کے حوالے سے آپ کوئی سبسٹینٹیو رپورٹ یہاں پیش کریں گے کہ ان پہ کس حد تک عمل درامت ہوئی ہے اور کہاں پہ خرابیاں پائی جائیں شکریہ جناب اس نے کہا جس طرح یہ اخبارات میں آیا تھا کہ جی بیس ارب روپے کے جو پروجیکٹ تھے ورلڈ بینک نے سسپنٹ کیوئے تھے پتہ نہیں اخبارات نہیں اس طرح خان سے نکھی اکواریز تھی جو ہماری ٹیمیوں نے جا کے ان کو اکٹریفائی کیا ہے اور ورلڈ بینک کے ریپرزنٹیٹیو خود بلوچستان آئیں جن میں میرین بساتھ میٹنگ ہوئی ہے وہ انٹریسٹڈ ہے کہ اور بھی پروجیکٹس پہ وہ کام کریں اس خصوصا جو ہمارے چہر ڈسٹرکس ہیں جہاں پہ یہ جس پہ جو ہے ہماری مہاجرین ریفیجیز کیپس بنے ہوئے ہیں ان کی ہیلتھ اور ایڈیوکیشن سیکٹر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح ہمارے نومیڈک پوپولیشن ہیں ان پر بھی کام کانا چاہ رہا ہے دوسری بات جو ہے جو پوپولیشن سے ہٹ کے ہمارے دوستے سوال کے چائنیز ان سے ملے ہیں اور انہوں نے کال دی بلوچستانی گورنمنٹ میں کیمپسٹی نہیں ہے ہمارے ساتھ چائنیز میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کیا اگر انہوں نے کی ہے تو پوائنٹ پوائنٹ پر ہم ان سے پوچھ گئیں گے ہماری جو دپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا کام ورلڈ بینک کی بات کر رہے تھے بلوچستان انٹیگریٹڈ واتر رسورس مینجمنٹ انڈیولپنٹ پروڈجیک was signed 3 years ago unfortunately there has since been a lack of progress in managing the project dispersing funds proceeding with the civil works and fiduciary control it said the world bank currently has commitment of more than 250 million in بلوچستان with the main investment in education health, governance and water sustainable water management یہ official press release اس میں سسپنشن کی بات تو اس میں نہیں ہے میرے کو پہلے کہ یہ کرتے آئے کہ جی ان کے کچھ قوائریز تھے تو میرے زمینی سوال آپ زمینی سوال کر لیے سنوال یہ ورلڈ بینک کا ریپورٹ تھا نیوز پیپر میں اس ریپورٹ کے بعد ورلڈ بینک نے اپنی یہ press release official سر میرا دوبارہ میں سوال کی طرف آتا ہوں بہت ہی مفتصر کیونکہ ہم چھاتے ہیں بلوستان میں اکمرانی بہتر سوال کی طرف جو بھی فورن فنڈڈ فورن فنڈڈ پروڈجیکٹس ہیں کیا آپ ان کی ریپورٹ یہاں پر اسمبلی میں پیش کریں گے کہ ان پر کس عد تک implement ہوئی ہے کس عد تک عمل درامت ہوا ہے اور فورن فنڈڈ پروڈجیکٹ میں کس عد تک تحتل کا شکار ہے سمپل سی بات ہے کیا ایک تفصیل جامعہ ریپورٹ آپ پیش کریں گے جس میں والڈ بینک یورپین یونین اور بھی تیگر جو ہمارے جائکا کے جپان کے اور کسی بھی فنڈز ہوں گے آپ اس کی مفصل ریپورٹ پیش کریں گے اسمبلی میں جناب سپیکر پہلے میں اپنے معزز رکھوں اور لوگ جو ہے حکومت اپنی کنویننس کے مطابق لیتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو اس کو جو پانیشل انسٹویشنز ہیں ان سے دون لینا چاہیے تو وہ اپنی کنویننس کو دیتر لے لیتی ہے دوسری بات یہ کہ میں ان کے سوال کو اپریشیٹ کروں اور آپ کوشش کریں اب اگلی میں سے بلی ہوگی اس میں سارا ڈیٹیل اسے بری فلور پہ لے آئیں گے یہ لگی جی یونو سزیز زہری صاحب چونکہ نہیں ہے کیئر کانوی اور آرزی گلیادوں پر پڑا ہور تصور کیا جائے آسکانی صاحب نے وہ موقع میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیا ہے اور بقول ان کے آخر میں لگایا کہ معاملہ بلوچستان آئی کورٹ میں زیر سمات ہے میں بھی پڑا لکھا دیوں ہوں جب کوئی معاملہ کورٹ میں زیر سمات ہو تو میں اپنے بائی کو تکلیف نہیں دوں گا کہ اس پر کوئی زیادہ پھر آپ اپنا سوال نمبر سیتری دریا فرمائی کانڈلی سیتری میرا زیر سوال مختصر ہی ہے میں ابھی رات کو بھی دیر سے خاران سے پہنچا ہوں ایک تکلیف دے صورتیال تعلیم کے حوالے سے اور میں محمد خان لیڈی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ کافی تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں لیکن ورحال جب گورننس کا سسٹم اسٹرکچر رک جاتا ہے تو محمد خان صاحب کچھ نہیں کر سکتی آپ میرا سر زیر سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کب گریڈ ایک سے لے کر پندرہ اور اس کے بعد آلی جو میں میرا خاند میں پرلوی سبس کمیشن نے اس اسٹی وغیرہ کے تیوناتی کے جو ہیں وہ اشتہارات دے دی ہیں تو آپ بتائیں گے کب انشور کریں گے کہ اسادزہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو بھی آسامیاں محکم تعلیم میں خالی ہیں وہ کب جو ہیں ان کے اشتہارات اخبار میں آئیں گے تاکہ بے روزگاروں کے لیے کچھ روزگار کے دروازے کھلیں اور بچوں کے لیے کچھ اسادزہ جو ہیں وہ فرام کیے جا سکیں ریکورٹمنٹ پالیسی بنایا ہے نو آزار نو آزار چار سو تیر تر کے قریب تقریباً ہمارے پوسٹے ہیں جو چیسٹنگ کے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ویسین ون لیٹ میں اور اس چارہ تخبارات میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ پہ دیکھوڑی شکل سنو اللہ بلوچ صاحب اپنا سوال نمبر کے سامنے لسٹ ہے پیج نمبر آٹھ پر یہاں پر آپ دیکھ لیں کچھ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس ہے بلوچستان میں جو ہے ازلا کی تعداد تین تیس سے چونتیس کے قریب ہے اور بلوچستان کے کمس کم ار ازلا میں ایک پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کی ویسے ضرورت بڑھتی ہے ہم نے تو ایک پروپوز کی آتا کہ آپ یونین کونسل کی سطح پر آئی سکول کو اپگریڈ کر کے آئیر سیکنڈری اور پولی ٹیکنیک میں کنورٹ کریں اگر آپ نے سی پیک کا مقابلہ کرنا ہے سی پیک میں اپنے نوجوانوں کی روزگار کے مواقع جو انشور کرنے ہیں آپ بلوچستان میں یومن ریسورس انسانی وزائل کی ترقی چاہتے ہیں سوال سر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی آپ کی منسٹری آپ کی وزارت اور آپ کی حکومت بلوچستان میں پولی ٹیکنیک یونین کونسل کی سطح پر پولی ٹیکنیک جو ہے بنانے کی جو ہماری تجویز ہے اس میں آپ کی بلڈنگوں کا خرچہ نہیں ہے صرف سکول کو اپگریڈ کریں کچھ حسابتہ دے دیں گے جو تجویز ہم گزشتہ آٹھ مہینے سے دے رہے ہیں اس پر عمل درامت کے لیے آپ نے آنے والی پی ایس ڈی پی میں کوئی رقم مختص کی ہے جی محمد خان لیڈی سب اگر اگر ان کو بھی انشاءاللہ ہم آپ کریں گے بنائیں گے انشاءاللہ مختلف جسٹکوں کے جو رہ رہے ہیں یونین کونسل کی سطح پر بنایں گے انشاءاللہ پہلے جسٹکوں کو کپیڈ کرے پر ان سطح پر جائیں گے انشاءاللہ سر میں توڑا پر آدھوں گے اس لیے پی ایس ڈی پی آنے والا یار چوڑو بادشاہ سوال ہی پوچھ رہوں دیکھیں آخت اللہ گو صاحب آخت اللہ گو صاحب بیک کرنا بات کریں دیکھیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن پلوچستان پلوچستان اس وقت باقی صوبوں کی نسبت پنجاب میں آڈر ایڈا ہوس پلیس سر میں آپ کو چوٹا سا اس کا کنٹیکس بتاؤں ہوس میں بات کرو آڈر ایڈا ہوس بیٹھ کر نہ بات کرے سر پنجاب میں اس وقت پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں صرف خواتین کی سات سو چیاسٹ پولی ٹیکنیکس انسٹیٹوٹس اندازہ کریں صرف خواتین اگر مردوں کو سب ملائیں تو پجاب میں اندر یار ایک ہزار ایک ہزار آٹھ سو کے ایک ہزار آٹھ سو کے قریب پولی ٹیکنیک یونین کونسل تو کیا وہاں پہ ٹاؤن کے لیول پہ بھی لوگوں نے اپنی سکل انسٹیوشن بنائیں سر میرے میرا سوال اور میری تجویز یہ ہے تھوڑی سی سجید کی سردار صاحب آپ کی آنے والی نسلے پر لکھ جائیں گی آپ یہ کریں کہ آنے والی پی ایس ڈی پی میں میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں آپ پولی ٹیکنیک بنا سکتے ہو آپ کو کوئی عمارت کی ضرورت نہیں آپ کو سریعہ اور سیمٹ کی ضرورت نہیں آپ ہر اسکول جو ار یونین کونسل میں یہ لکھ لیں سردار تھوڑا سا خاموش یہ آپ سردار تھوڑی سنجید پلیز یہ بہت نہیں 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 یہ سنجید ہم بیچے رہے وزیر تعلیم بیچے ہیں سردار صاحب وزیر تعلیم بیچے ہیں آپ بیچے ہیں آپ بیچے ہیں جی سوال کیا ہے چیرمن صاحب چیرمن صاحب میں آپ کے توسط سے وزیر تعلیم صاحب کو یہ تجویز بھی دینا چاہوں گا کہ آپ آنے والی پی ایس ڈی پی میں ار یونین کونسل کے لیے آئی ایر اسکول کو اپگریٹ کر کے پولی ٹیکنیک کا درجہ دیں ایک آل بنائیں اس میں پانچے ٹیکنیکل سٹاف رکھیں اور ہماری بچوں کو کم از کم کچھ سکل جو ہیں الیکسٹی کے حوالے سے میکینیکل کے حوالے سے اس کی تربیت کے لیے آپ یہ تجویز آپ کو قابل قبول ہے یا نہیں انشاءالتاللہ میں نے جیسے پہلے کہا ان کو دیئے انسٹیوٹ بنائیں گے اور جو کمی پیشی ہے اس میں اگر درستک ریک ہے ان کو بھی انشاءالتاللہ ہم اس میں ریفریکٹر کریں گے شکریہ شکریہ امت خالیڈی صاحب تھوڑی سی اگر ہرڈر آس میں کریں بہت ہی امپورٹنٹ کوئسچن ہے یہ سوال تھا کہ دو ازار تیرہ سے لے کر دو ازار اٹھارہ تک بلوچستان کے طلبہ آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر نہیں ہے سرکو طلبہ او طالبات میں کل کتنے لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے اس پر کل کتنی رقم خرچ کی گئی اور یہ لیپ ٹاپ کس کمپنی سے حاصل کی گئی ان کا ریچ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں جنابی والا دو ازار تیرہ سے دو ازار اٹھارہ تک فائف انڈرڈ ملین یعنی پچاس کروڑ روپے کے کمپیوٹر خریدے گئے لیپ ٹاپ خریدے گئے ٹینڈر ایک کمپنی کو آزال آزال شروع شکریہ سر یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ تاکہ وزیر محصوف مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ فائف انڈرڈ ملین یعنی پچاس کروڑ روپے کے قریب یہ کمپیوٹر ایک کمپنی میسرز الٹرا سافت کوئیٹا کو دیئے گئے ٹیکے پہ انہوں نے خریدے اور بعد میں جو تقسیم کا طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا وہ کہہ رہے ہیں تمام لیپ ٹاپ جن کی تعداد آٹھ آزار سینٹیس یعنی آٹھ آزار لیپ ٹاپ خریدے گئے ان میں سے ایک سو بیس لیپ ٹاپ جنرلسٹ کے لیے وزیراعلا سیکٹی ایٹ اور بقایا ایڈ پوٹر صدرن کمانڈ کے حوالے کیے اور آخر میں خود محصوب لکھتے ہیں درج بالہ اقائق کی روشنی میں موقع کالجز تقسیم کے حوالے سے منقضہ تقریبات پر اخراجات دیگر کے بارے میں لاعلم ہے یعنی تقسیم کے عمل میں پچاس کروڑ سے زیادہ کا خرچ ہوا ہے اخراجات اس سے موقع لاعلم ہے وہ پیسے کہاں سے خرچ ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ آٹھ آزار میں سے ایک سو بیس کا تو پتا ہے وہ صاحبیوں کو ملیں باقی ایک کمپیوٹر کا لیپ ٹاپ کبھی یہاں تفصیل نہیں ہے کہ آٹھ آزار سنتیز میں سے ایک سو بیس کو نکالیں سات آزار نو سو کے قریب لیپ ٹاپ وہ کہاں گئے ان کی تفصیل کدھر ہے کیا آپ اس کی تمام تر تفصیل اس آؤس میں پیش کریں گے تیسری بات دیکھیں میں کیا وہ تمام تفصیل اور یہ کیوں حکومت بلوچستان یا موقع تعلیم میں اتنی سکت نہیں تھی اتنی اس کی کپیسٹی نہیں ہے یا اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ کی تفصیل کرنے کے لیے جواب دیں گے یہ کوشن ریلیکٹیڈ ہے ہائر ایڈیوکیشن کے حوالے سے پہلے جو لیپ ٹاپ یہ چیزیں خرید دے گیا یہ تھی غالی جریز کی طرف سے اس سال جو یہ جو تقریباً چوبیس کروڑ کے قریب جو راکم مختص کی ہے ثانی سالی میں اور ابھی یہ تینٹر ہوئے ہیں اور میں اس کا تنسید پتہ ہوں گا کہ کون سے جو تینٹر یہاں پہ لے لیا ہے اور تقریباً اکتیس کے قریب اکتیس کے اکتیس سو کے قریب لیپ ٹاپ انشاءاللہ جلد آ جائیں گے میں نہیں میں ایک منٹ سردار آپ چھوڑ دے دے میں جواب دے جی جی مجھے دے جی جواب دے دے سردار آپ چھوڑ دے دے تو میں نے کہا اب سردار آپ منٹر ساب منٹر ساب جی منٹر ساب ایڈوائزر فار ایڈکیشن جناب چیہی بی سایت زیبنی سوال لگ نہیں آپ زیبنی سوال پوچھنا چاہرے 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 آپ جواب دیکھ سردہ صاحب جناب چیرمن صاحب جناب چیرمن صاحب جناب چیرمن صاحب 2013 سے لے کر 2018 کا تفصیل مانگ رہا ہے تو اس وقت یہ پورٹ فولی ان کے پاس تھا سنے سنے جواب سے جو مجھ سے زمنی سوال کرنا ہے میں اس کو جواب دے رہا وہ بھی اٹھتا ہے ابھی اس سال اس سال کے حوالے سے سنہ بھئی آگر آپ پوزشن کریں گے میں اس کا جواب دے دوں گا جی آخری میں فرش زمنی سوال آخری زمنی سوال ہم چاہتے ہیں کوئی بھی حکومت آتی ہے چاہیے کوئی منسٹری ہے وزارت ہے وہ اپنا کم از کم اتنی اس کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کوئی لیپ ٹاپ خریدتے ہیں پھر اس کا کوئی میرٹ بیس بناتے ہیں اور وہ خود تقسیم کریں تاکہ کم از کم کالجوں میں اسکولوں میں اقداروں تک پہنچے آپ سات ازار نو سو لیپ ٹاپ اگر آپ تین تیز ازلا میں تقسیم کریں تو فی ڈسٹرک جو ہے دو سو چالیس کے قریب لیپ ٹاپ بھی دیں خاران میں میں گیا ہوں جنابے والا تیس لیپ ٹاپ بھی میرے ڈسٹرک میں کسی بولی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی جو اس وقت معلومات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آت ازار ایک منٹ آت ازار لیپ ٹاپ ایک منٹ کمپنی نے فرام ہی نہیں کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے یہ آؤوس ایک کمیٹی بنائیں تمام تر جنابے چیرمن آپ کی توجہ ایک کمیٹی ایک کمیٹی بنائیں تمام فیرز دی جائے کہ کن سٹوڈنٹس کو ملائیں کن ازلا میں ملائیں کن کالجوں میں ملائیں اور وہ تقریب کام و نکدوئی کس فنکشن میں ملائیں اور وہ اور جنابے والا جنابے والا آپ اپنے سوال زمنی سوال لائے سنویلیف صاحب تاکہ آنے والے لیپ ٹاپ جو ہیں تاکہ آنے والے لیپ ٹاپ بھی کئی پہ گم نہ ہو جائیں کوئی کہ صحیح کوئی بیل کہائے جو ہے لیپ ٹاپ نہ کہا جائے یہ الیکشن سے پہلے تقسیم ہوئے الیکشن کے لیے تقسیم ہوئے یہ کوئی بیل میں تو لگتا ہے یہ پیسے ہی کہیں اور غٹ ہو جی منسٹر صاحب اس کے لئے کمیٹی بننی چاہیے چاہیے پچھلی حکومت اس میں سزائے آفتا ہوتی ہے موجود آگر اسٹیڈنگ کمیٹی تو ہائی چیئر ایڈوکیشن کا جی جی جواب دے دے مطوئین اگر نہ ہوئے اگر آپ اپوزیشن کے پاس اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایرگولٹی ہوئی ہے اس پہ وہ پروپ کر سکتے ہیں بجائے اسیمبلی میں کوئی پوائنٹ سکورنگ تھے یہ لیپ ٹاپ کی تفصیل فراہم کی جائے مطلقہ وزیر کہ کہاں کار تقسیل ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اتراز نہیں بابا ایک منٹ سر پی ایسی کے چیئرمن یہ ہے پچھلے پانچ سال میں یہ آٹھ ہزار تیز ہیں پینتیز ہیں لیپ ٹاپ خریدے گئے اس میں میرے ڈسٹک کو بھی نہیں ملے ٹوٹل بیزدہ نے ملے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ سوال تو آپ پڑھے دوہزار سے اٹھارہ سار چیئرمن صاحب گزارج یہ ہے کہ پی ای سی کا چیئرمن ہم نے ان کو بنا دیا یہ یہ ٹیک اپ کر لیں پی ای سی میں ہم بھی ممبر ہیں ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہے پی ای سی کے ذریعے جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سپر کمیٹی ہے پی ای سی پبلک اکانٹ کمیٹی اس میں لے جائے اور میربانی کر کے تھوڑا سکھ نماز کا وقفہ کر دیں نماز پڑھ کے آتے ہیں باقی کر لیتے ہیں چیئرمن صاحب نماز کا وقفہ کر دیں نماز پڑھ کے پھر آ جاتے ہیں ہم اس کو پی ای سی میں ٹیک اپ کرتے ہیں ہم ٹیک اپ کرتے ہیں اس کو آپ تفصیل آتے ہیں ہم اس کو پی ای سی میں اٹھاتے ہیں نہیں نہیں آپ آپ پہلے چیئر کی رولنگ کا تو آنر کر لیں آپ رپورٹ لے آئے انہوں نے کہا کہ اس کی تفصیلی رپورٹ ہوں اس میں جب جی اختلانگو صاحب بیٹھ جائیں میرے تفصیلی رپورٹ ان کا لسکھ ان کا آپ اس کی تفصیل جہاں آپ اس کی جی جہاں بیٹھ ہے آپ اس کی تفصیلی رپورٹ منگوال ہے ہم اس کو پی ای سی میں میرے تفصیلی رپورٹ کیا مزید خانین شرائے کرام اطلاف فرمائے گی کہ سال دو آزار تیرہ تک ماس دو آزار اٹارہ کے در دوران کن کی نینسٹریز اور کالجزز کی ایچ ایسٹیز سے ریجلیشن کی گئی ہے تفصیل دی جائے جی خانم امدلیڈی صاحب مہین ہو اس سوال سے دیکھیں یہ ایک زمنی سوال آپ سوال لیں میرا میرا زمنی سوال یہ ہے کہ جناب چیرمن یہ دیکھیں سر یہ کیا ہو رہا ہے آرڈر ان دہاو سرزار کیترا سب آپ جا کے نماز پڑھ لیں میں دے دوں گا آپ جا کے پڑھ لیں اپنی نماز نہیں سر ایسے لکھ رہے ہیں ایک زمنی سوال پوچھیں گے صحیح ابھی دے دیں گے چیرمن جناب چیرمن صاحب تیکھیں آپ کی روٹ آپ نے ایک سوال کر لیں گے اس کے بعد پھر جائیں گے سارے نماز پڑھ لیں چلو نماز کا وقفہ کر لیں سر چلو نماز کا وقفہ کر لیں وہ دائم کو اداعیت کرے سے پزنرامنٹ کے لئے نماز